السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین انسٹیٹیوٹ میں محمد ایر ایس مرسط قرآن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مجھوڑ ہیں سعودی عرب سے ایک بہن کا سوال ہے اس نے اپنے لوگ کو جس سے وہ پیار کرتے تھی اس کو دیکھا ہے تو اس کی شادی ہو چکی ہے مسلم علیہ وسلم اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے تو اس کو خواب میں دیکھا ہے اس کی کیا تربیر ہو سکتی ہے آدم شاہد اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب اس طرح کے خواب جو آتے ہیں اس کے اندر بہت بڑے محبت تھیں مہ ابن سیر رحمت اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کہنا تھا کہ خواب کے اندر محبوبہ یا محبوب کو دیکھنا یہ شادی کی طرح اشارہ ہوتا ہے محبوب سے ملاقات کرنا یہ بھی شادی کی طرح اشارہ ہوتا ہے محبوب سے محبت کرنا یہ بھی شادی کی طرح اشارہ ہوتا ہے ملنا بوسا دینا یہ ساری چیزیں شادی ہیں لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کے یہ تھوڑی سی خواب چینج ہو رہا ہے یعنی کہ خواب کے اندر انسان نے شادی دکھی ہے پہلے اوریڈی اس کی شادی ہو چکی اس لڑکے کی اب یہ دیکھا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہاں ستر فیصد کہہ لیں کہ یہ خیال ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے جو اس سے موجہ کرتا ہے سوچتا رہتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں شادی ہو رہی ہے ریل میں شادی نہیں ہے اسی طرح خواب کے اندر انسان نے اس کے ساتھ اپنی شادی دیکھی ہے یہ خیال ہے ہاں کتی پچی تی پرسنٹ کہ کوئی اللہ حلاتین کر دے کوئی اکثر ایسی ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ادھر سے طلاق ہوئی ایسی بھی ہو سکتا ہے وہاں پس اس کے ساتھ شادی ہوئی اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ نے کسی نے کہہ کو آکے اپنی پسند کی جگہ پر کروا دی اب کچھ شادی چلی طلاق ہو گئی اب لڑکے کو اسی لڑکی کی یاد آتی ہے کہ وہ سبب محبت کرتا رہے اور یہاں آکے پھر زیادہ زہن ہو جاتا ہے اب موقع مل گئے لڑکی کو بھی موقع مل گئے لڑکے کو بھی تو شادی ہونے کا چانس ہے تو ایسی خواب دلستا ہے یہاں آکے باقی زیادہ تر یہ خیال ہے تو پراپ پر ایسے خواب آتی رہتے ہیں تو اس کو سو فیصد نہیں ماننا چاہیے کہ یہ خواب آپ اچھی تھی پرسنٹ ہے باقی اگر آپ ان کے حالات کا جائزہ لیں گی وہ کس کنڈیشن میں ہیں کیسے ان کے معاملات ہیں آپ اس کے اندر کیا وہ لڑکی نراز ہو کے تو نہیں گئی ہوئی تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اشارہ ہو رہا ہے تو آپ جب کنڈیشن چیک کریں گے حالات چیک کریں گے پھر آپ کے ساتھ میں اس کی تابیر صحیح تناوازی ہوگی آئے گی اس لئے ایک معبر کو یہ بھی جہنمہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ حالات کا جائزہ تبیر لے گی تاکہ دونوں طرف سے سمجھ آسکے کہ خواب کی تابیر کیا ہے تو پھر وہ تابیر کو ڈسکس کرے گی یہ نزلی نبیت اللہ میں پھر آسکے